ہمارے دشمن اس کا ایک جرنیل جرنل پانڈے وہ آرمی چیف بنتا ہے اس کے ٹوٹل احساس ہے چھبیس انتریس لاکھ رپے ہے اس قوم کو بتا کے جاؤ کہ تمہارے احساسے کتنے ہیں کہاں سے لائے ہیں اور آپ کو ایک تازہ خبر دیتے چھلیں سینیٹر آزم سواتی کو ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا گیا ہے عدالت کے سامنے پیش کرنے پر ان کے جوڈیشل ریمانٹ کی درخواست دی گئی ہے جس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے برشتہ روز تقریر میں آزم سواتی نے آرمی چیف جرنل کمر جعوید باجوا کا نام لیتے ہوئے کیا کہا ہم آپ کو ابھی سنتے ہیں ہمارے دشمن اس کا ایک جرنیل جرنل پانڈے وہ آرمی چیف بنتا ہے اس کے ٹوٹل احساس ہے چھبیس انتریس لاکھ رپے ہے اس قوم کو بتا کے جاؤ کہ تمہارے حساسے کتنے ہیں کہاں سے لائے ہیں میں پاکستان کا شہری ہوں تم سے پوچھ رہا ہوں اور پوچھتا رہو گا اس وقت تک جب تک مجھے جواب نہیں ملتا جرنل باجوا یہ بھی بتا دو کہ میری قومی سلامتی میں کون سہے سہے دارہ ہے جس میں چند ایسے بغیرت ہیں کہ جو اپنے قوم کی ماں اور بیٹیوں کا ان کے شرم اور ان کی عزت کا لحاظ نہیں کرتے اور ان کی ویڈیو بناتے ہیں کون ہیں وہ لوگ جو سیاستدانوں کی ججوں کی ڈاکٹرز کی پروفیسرز کی سنتکاروں کی تاجروں کی فائلیں بناتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بلیک میل کرتے ہیں آؤ دیکھو تم میرے کپتان کو ڈرا رہے تھے خوف دلا رہے تھے وہ تو ایک بہادر ماں کا ثبوت ہے آؤ اس چوڑتر سال کے سینئر سیٹیزز نے اس کا سر جکا کے دکھا